موسیقی آج شمبے دو مئی اور سال دو ہزار بیس ہے یہ ریڈیو زمبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبن ہمیرا بلوچ سویڈر سے لاپتہ بلوچ صحافی ساجد حسین کی لاش پر آمد ہوئی ہے کلات میں مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کے درمیان مسلح تصادم ہوئی ہے کابس پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری پی ایل ایف اور بی ایل اے نے قبول کی ہے پنجگور میں ایک ہی خاندان کے چار افراد میں کرونا وائنس کی تزدیف ہوئی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آج کی نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچ صحافی ساجد حسین کی لاش سویڈر میں اپسالہ شہر کے قریب ایک ندی سے برامد ہوئی ہے آن لائن انگریزی جریدے بلوچستان ٹائمز کے مطابق جمعیرات کی رات کو سویڈش پولیس نے ان کے اہل خانہ کو مطالع کیا کہ ساجد حسین کی لاش اپسالہ میں ایک ندی سے ملی ہے ساجد حسین بلوچ دو مارچ سال دوہزار بیس سے اپسالہ سویڈر سے لاپتہ ہوئے تھے جہاں وہ اسی دن اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایک نئی ریائش گاہ میں منتقل ہوئے تھے جو طالب المونگ کے لیے مخصوص تھا ہیومن رائٹس کانسل آف بلوچستان ایچ آر سی بی کے مطابق ساجد حسین سویڈن کی دارالحکومت سٹاک ہوم میں رہیش پذیر تھے لیکن وہ اپنی تعلیم اور کام کی خاطر دو مارچ کو اپسالہ شہر منتقل ہو گئے جہاں سے لاپتہ ہوئے ساجد حسین بلوچ جو کئی ممتاز پاکستانی جریدوں میں کام کر چکے تھے اپنے جان کو لاحق خطرات کی وجہ سے سال دوہزار سترہ میں سویڈن بطور پناگزین منتقل ہوئے تھے بلوچستان کے علاقے قلات اور خاران کے پہاڑی سلسلوں میں قابض پاکستانی فورسز اور مسلح افراد میں جھڑپ ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق شور پارود اور لجے کے پہاڑی علاقوں میں پاکستانی فورسز اور ڈیتھ اسکارٹ گروپ کا مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں دونوں اطراف سے جانی نقصانات کی اطلاعات ملی ہے جھڑپ کے بعد قابض فورسز نے علاقے کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کر دی ہے آوران کے علاقے جہاں میں جاری فوجی آپریشن میں مزید شد اطلاعاتے ہوئے قابض پاکستانی فوج نے سورگر ریس کور کے مقام پر ملہ عیسیٰ اور عبدالسطار ولد پیرجان نامی افراد کے گھروں کو نظریاتش کرنے کے علاوہ خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور عمر رسیدہ پیرجان کو تشدد کا نشانہ بنا کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے دوسری طرف لس بیلہ کے پہاڑی سلسلے ماہی کور، آڈو، گڈاپ، ڈیڈاری، جانی کور اور ماہی کور میں جمعرات کو چھے ہیلیکپٹروں کی شیلنگ جاری رہی ہے اور ساتھ ہی مختلف مقامات پر ہیلیکپٹروں کی ذریعے کمانڈو بھی اتارے گئے ہیں کیج کے علاقے مند میں پہاڑی علاقے شیراز ندی میں قائم قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر نامالو مسلح افراد نے جدید اور خودکار ہتیاروں کی ذریعے حملہ کیا ہے حملہ اثر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کیا گیا جہاں مسلح افراد فوجی چوکی پر دو اطراف سے حملہ آور ہوئے اور حملہ بیس منٹ تک جاری رہا دوسری طرف بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات کو بلوچ سرمچاروں نے کیج میں مند کے علاقے شیراز میں پاکستانی فوج کی چوکی پر بھاری ہتیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فوج کے دو اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا قابض پاکستانی فورسز نے کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو کیج کے مرکزی شہر تربت میں ان کے گھر سے حراست میں لینے کے بعد نامالوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کی شناخ شہاب رحمت کے نام سے ہوئی ہے شہاب رحمت بلوچ کراچی یونیورسٹی میں فلاسفی کا طالب علم تھا جو چھٹیاں منانے اپنے گھر آیا تھا بلوچ لبریشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے بولان میں قابض پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلے کے سرمچاروں نے بولان کے علاقے سانگان میں سفر کے مقام پر گاڑی میں سوار پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو اس وقت بم حملے کا نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں گشت کر رہے تھے حملے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے بلوچ نیشنل موومنٹ کی چیئرمن خلیل بلوچ اور سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے اپنے مشترکہ بیان میں شہید میجر نورا بلوچ اور ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروم میں پاکستانی فوج نے چار بلوچ فرزندوں کو زمینی اور فضائی بمباری سے شہید کر کے ان کی لاشوں کی جس طرح بے حرمتی کی ہے یہ عمل پاکستان کا انسانی اقدار سے محرومی اور بلوچ قوم کے خلاف نفرت کا مظہر ہے پاکستانی فوج نے شہدہ کی لاشوں کو گاڑیوں کے پیچھے گھسیٹ کر انسانی قومی جنگی اقدار اور قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں ایسے گھناؤں نے حرکت بلوچ قوم سے شدید نفرت اور بلوچ قوم کو دہشت زیدہ اور خوف کا شکار کرنے کا ایک حربہ اور پالیسی ہے اس سے پہلے مشکے میں معزز اسکول ٹیچر ماسٹر سفرخان بلوچ اور شہید سلیمان اور ساتھیوں کی اسی طرح بے حرمتی کی گئی ہماری نشاندہی کے باوجود عالمی ادارے اور عالمی طاقت اس جرم کا نوٹس لینے میں ناکام رہے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ یکمائی انسانی ترقی اور تمدن کی تاریخی بنیاد محنت اور جدجہد سے بھر پور استیاری کا دن ہے یکمائی جدجہد اور قربانیوں کی علامت کی طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس دن سرمایہ داری نظام کے جابرانہ پالیسیوں کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں مزدوروں نے کام کے اوقات میں کمی کا مطالبے کے لیے احتجاج کیا تشدد پھانسی اور شہادت قبول کرتے ہوئے تاریخی کامیابی حاصل کی بیان میں بی ایس سو آزاد کی ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کے عام محنت کش اتحاد اور یک جہتی کا مظہرہ کرتے ہوئے قومی غلامی اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں سوراب کے قریب گدر میں نامعلوم مسلح افراد کی فیرنگ سے سکندر خان رے کی نامی شخص حلاق ہو گیا ہے نصیر آباد منجو شوری کے حدود میں ایک ہی قبیلے کی دو گروپوں میں جھگڑے سے دو افراد حلاق اور پانچ افراد زخمی ہو گئے گندہ وہ میں پانچ بچوں کے باپ نے مفلسی کے ہاتھوں مبینت اور گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی ہے اور مڑم میں ایک سڑک حادثے میں ایک شخص حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں کرونا کا مقامی سطح پر پھیلاؤ بدستور جاری ہے جمعیرات کے روز مزید 71 کیسز سامنے آنے کے بعد بلوچستان بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 1049 ہو گئی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے باعث اب تک چودہ افراد حلاق اور 183 مریض صحت یاب ہوئے ہیں بلوچستان میں چھ مزید ڈاکٹروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق متاثرین میں ایک سینئر سرجن اور دو فارمیسسٹ شامل ہیں کوئٹا کے دو صحافی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں جیو نیوز کے رپورٹر سلمان اشرف اور روزنامہ جسارت کے رپورٹر امان اللہ شادی زی میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے دونوں صحافی ٹیسٹ پوزٹیو آنے پر آئیزولیٹ ہو گئے ہیں پنجگور میں ایک ہی خاندان کے چار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے محکمہ صحت پنجگور کے ذرائع کے مطابق چند روز قبل اس خاندان کا ایک افراد کراچی میں کرونا وائرس سے جان کی بازی ہار گئے تھے واضح رہے اسی خاندان کے افراد سمیت سولہ افراد کو کرنٹینہ سینٹر کیڈٹ کالیج پنجگور منتقل کرنے کے بعد تمام سولہ افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار مصبت آئے بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عالمی گائیڈ لائنز پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اور وفاق کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن مطارف کرایا جا رہا ہے لہذا عوام ایس او پیس پر عمل نہیں کریں گے تو مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اگر مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف گئے تو اس کا مطلب کرفیو ہوگا خوزدار میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد ایک مرتبہ پھر مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلامیہ اور دکانیں زبردستی بند کرانے کے خلاف تاجر برادری نے شدید احتجاج کر کے دھرنا دیا تاہم بعد میں دھرنا شرکہ سے ڈپٹی کمیشنر خوزدار تو فیل بلوچ کے کامیاب مذاکرات کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے تحت طے پایا ہے کہ کمیٹی رائے منتخب کر کے ڈپٹی کمیشنر کو سفارشات دے گی اور ان کی روشنی میں بازار کھولے جانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے گوادر کے علاقے جیونی میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور پاکستان کسٹم ایتھارٹی نے سمندری حدود میں منشیات کے اس مکلروں کے خلاف مشتر کے آپریشن کر کے بڑی مقدار میں منشیات برامت کر لی ہے اور سولہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے برامت ہونے والے منشیات میں دو ہزار چار سو دس کلو گرام چرس ایک سو اکیاسی کلو گرام آئس کرسٹل اور ایک سو تین تیس کلو گرام براؤن کرسٹل شامل ہیں بلوچستان میں حادثات کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے نوجوان سماجی رہنما نجیب یوسف زہری کی طرف سے جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق بلوچستان میں اپریل کے مہینے میں لوگ ڈاؤن کے دوران بلوچستان کے خونی شہراؤں پر موت کا رقص جاری رہا ہے اعداد شمار کے مطابق ایک سو تئیس حادثات پیش آئے جن میں ایک سو ایک لوگ ہلاک اور تین سو پندرہ لوگ زخمی ہوئے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پی ٹی ایم کے رینما عارف وزیر قاتلانہ عملے میں زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق عارف وزیر اپنے گھر گوا کو آنہ میں چیل قدمی کر رہے تھے کہ ایک نان کسٹم پیٹ گاڑی سے مسلح اپراد نے فائرنگ کی جس سے وہ زخمی ہو گئے عارف وزیر کو زخمی آلت میں ڈیرہ اسماعیل کان اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی آلت تشویشناک بتائی جاتی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد سترہ آزار چھے سو گیارہ اور علاق ہونے والے اپراد کی کل تعداد چار سو چھے ہو گئی ہے پاکستان میں بارہ آزار چھے سو ساٹھ مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے ایک سو بیالیس کی آلت تشویشناک ہے جبکہ چار آزار تین سو اٹھاسی مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں پاکستان بر میں ڈاکٹروں سمجھ چار سو چوالیس ہیلتھ ورکرز کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دس جان کی بازی ہار چکے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسبند یارولی کان نے کہا ہے کہ اگر تاریخی اٹارویں آئینی ترمیم کو چھیڑا گیا تو کرونا وائرس کے باوجود اے ان پی میدان میں نکلے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلیکٹرز اور سیلیکٹٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دیگر بورانوں کو حل کرنے کے بجائے حل شدہ مسائل کی طرف ایک بار پھر جانا مزید نئے بورانوں کو جنم دے گی سندھ میں عمر کوٹ پولیس نے عدالت کے حکم پر جبری مشکت کے شکار نبے افراد کو بازیاب کروایا ہے جن میں مرد کواتین اور بچے شامل ہیں کراچی کے شہریوں کو محکمہ موسمیات نے قبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ سے آٹھ مئی کے دوران شہر ایٹ ویپ کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے لہٰذا اتیاطی تدابیر اکتیار کی جائیں کرونا وائرس سے دنیا بر میں اب تک دو لاکھ سنتیس ہزار افراد ہلاک ہو گئے ہیں تازہ آداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں مزید چھ سو چھوٹر برازیل میں تین سو نوے پرانس میں دو سو نواسی اور اٹلی میں دو سو پچاسی افراد ہلاک ہوئے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ تیس لاکھ سے زائد افراد میں سے دس لاکھ افراد سے اتیاب ہو گئے ہیں روس کے وزیر اعظم مکائل مشوستن کا کرونا وائرس کا ٹیس مضبط آیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنا عوضہ عرضی طور پر چھوڑ دیا ہے جاپان نے عالمی وبہ کرونا وائرس کے وجہ سے ملک بر میں چھ مئی تک لگی امرجنسی میں مزید ایک ماہ اضافے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کے صدر ڈانلنڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پہلاوں کا تعلق وہان کے لیبارٹری سے ہے اور اس سے متعلق شوائد انہوں نے خود دیکھے ہیں تاہم صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یہ تفصیلات پرام نہیں کر سکتے افغانستان میں تالبان کے ایک عملے میں لالا گزار گاؤں میں حکومتی امائیتی آفتہ پانچ افراد مارے گئے ہیں افغان حکومت نے افغان تالبان کے مزید چالیس قیدیوں کو ریا کر دیا ہے جس کی تصدیق تالبان کے ترجمان سوئل شائن نے کی ہے افغانستان کے نائب صدر محمد سروردانش نے کہا ہے کہ صدر اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان جاری سیاسی تنازہ جلدہ لو جائے گا ان کے بقول دونوں رینما افغانستان میں قومی جامعہ حکومت سے متعلق آئندہ چند روز میں ایک اتمی معاہدے پر پہنچ جائیں گے امریکہ نے اپنے دائیوں پرانے اتیادی سعودی عرب کو دمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے تیل کی پیداوار اور سپلائی کم نہ کی تو وہ سعودی عرب سے اپنے پوجیاں واپس بلائیں گے اسرائیل کے پوجی الیکپٹروں نے شام میں الکنیترا اور تل امر کے علاقوں میں شامی پوجھ اور ایران کے زیر انتظام متحد اسکری ٹکانوں کو میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا جس میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں یمن میں اسی باغیوں نے الکائدہ کے ترالیس قیدیوں کو جیلوں سے ریا کر دیا ہے تاہم یہ علم نہیں ہو سکا کہ انہیں کیوں ریا کیا گیا ہے جرمنی کے وزیر داکلا نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کی تحریک عزباللہ کی جرمنی کے اندر تمام سرگرمیوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے جرمن حکومت نے واضح کیا ہے کہ عزباللہ کو بلیک لسٹ کرنے کا پیصلہ امریکی دباؤ کے تحت نہیں کیا گیا ترکی کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پیوچر پارٹی نے ترک صدر رجب طیب اردگان کے ملک چلانے کے طریقے کار کو مسترد کر دیا ہے اپوزیشن جماعت کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ ترکی میں پرد واحد کی حکمرانی قتم کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں جو ملک میں آمریت کو پروک دے رہے ہیں حیرت خلیل وادلہ اس کے ساتھ آج کی نیوز بلٹن کا اختان ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوٹ کو اجازت دیجئے خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں زرمپش ٹوپ کار